ورڈ ورڈ ٹو ہو رہا تھا اس میں جو ہیوی بم ہوتے تھے اس کے پھیکنے کے کام یہ رہا ہے ائر فورس کا حصہ رہا ہے یہ والا پاکستانی بیمان ہے پاکستانی ہی غائز میں ہوں آپ کا اکبر احمد اور آج میں آگیا ہوں ڈیلی کے ائر فورس میزیم پہ آنا کیسے ہے ٹکٹ کیا ہے کیا ٹائمنگ ہے پوری ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن بلوگ کو آپ کو ایند تک دیکھنا ہوں تو چلی شروعات کرتے تو ہم انٹر کر چکے ہیں انڈین ائر فورس میزیم پہ اور یہ آپ کا ٹکٹ کاؤنٹر ہے یہاں سے ہم ٹکٹ لیں گے تو ہمیں پڑا ہے تیس روپے کا ٹکٹ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اور ہم نے جیسے ہی انٹر لیے تو ہمارے سامنے ایک ہیے بڑا سا ہیلیکوپٹر ہے یہ ہے ایم آئی فورد نرماتا ہے یو ایس ایس آر انیس سو ایک سٹھ اور انیس سو بان سٹھ جو چین کا یود ہوا تھا اور اس میں جو گھائلوں کو ہٹانے لانے کے لیے اور سامنگری لے جانے کے لیے اس ہیلیکوپٹر کا یوز کیا گیا تھا جو یہ والا ہے یہ والا ہے انڈین ائر فورس کا بیمان ہمارے ٹینک رکھے ہوئے ہیں اور یہ وہ سارے ٹینک ہیں جو یودھ میں یوز ہوئے ہیں کہ آپ کبھی آئیں یہ بانڈری ہے اس کے اندر نہ جائیں ایک سو دو ایک آپ کا ٹینک یہ ہے یہاں پر ہمارے دو چانے والی مل گئے ہیں ارسلان بھائی اور ہمارے انس بھائی اور سب بڑیاں ہیں کیا بات ہے آپ میری پیچھے جو یہ والا پلین دیکھ رہے ہو ورڈ وارڈ 2 ہو رہا تھا اس میں جو ہیوی بم ہوتے تھے اس کے پھیکنے کے کام یہ رہا ہے تو یہ اس ورڈ وارڈ 2 کی نشانی کے طور پر بھی یہاں رکھا گیا ہے کہ اس سے بڑے بڑے جو بم ہوتے تھے وہ گرائے جاتے تھے اس کا جب ٹائم چل لہا تھا اب جب آؤ گے تو آپ کو پوری ڈیٹیل بھی اس کے یہاں مل جائے گی کیونکہ آپ کا 65 میں ہمارا جو ورڈ وارڈ 2 تھا وہ آلماست ختم ہو گئے تھا آپ یہاں ہوگے تو یہاں پر یہ پلین رکھا ہوا ہے کہ آپ کا کین بیرا اس کا نام ہے کافی اولڈ پلین ہے 1957 سے لے کر 1907 تک یہ والا پلین یوز میں رہا ہے بھائیو سے نہ کہ لنا آپ کو دو پلیٹ ہیں ایک یہ والا ہے اور آپ کا ایک یہ والا ہے یہ ہے آپ کا ایس این آر 75 ایم پین سانگ راڈار جو راڈار ہے 1965 سے لے کر 1912 تک کی استعمال میں رہا ہے زمانے میں دیکھیں کتنا بڑا راڈار ہے اب تو خیر بہت اپٹیمائز ہو گیا ہے بہت ٹکنیلوجی آگے چلے گئے لیکن اس زمانے میں آپ کو دیکھیں کہ یہ والا راڈار ہوتا تھا اور یہ کے اندر جہاں پر آپ کو بہت سارے پلین دیکھنے کو ملیں گے آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بہت 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 ہسٹوریکل بیمان کی ابھی ہم جہاں جانے والے ہیں وہاں پر آپ کو بہت سارے بیمان ملیں گے آج ہی میرے ساتھ میں جلدی سے ہم آگے ہیں اب یہاں پر بہت سارے بیمان رکھے ہیں تو ہم آپ انٹری کرو گے تو آپ کو ایک ہی ماشین ملے گی ڈین یہ آپ دیکھ رہو یہ ہے اپولو لونر موڈیول یعنی وہی اپولو لونر کا موڈیول ہے جو امریکہ نے 1969 میں نیل آمسٹرانگ کو پہلی بار کسی انسان کو چاند کی دھرتی پر اتارا تھا یہ اس کا ایک زیک سیم ریپلکا موڈیول ہے یہ والا جو بیمان دیکھ رہا ہے میرے اپسا نیرمیت نیرمال جیت سنگھ سیکھو جو یہ والا اپسا نیرمال جیت سنگھ سیکھو جو یہ والا اپسا نیرمال جیت سنگھ سیکھو ٹی وی سی جو اس کے پیلٹ تے انہوں نے فٹاک سے اس والے بیمان کو اڑایا اور دشمن کے دو بیمانوں کو مار گرائیا تتہا تیسرے کو چھتے گز کر دیا اور یدھ کے دوران پھر وہ شہید ہو گئے یہ وہ اعتخاص ایک بیمان ہے جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ہی بیمان ہے ایچ اے ایل ایچ ٹی ٹو اور یہ بھارتی 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 ڈیک سیٹا بھارتی 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 بھی زیادہ aise ڈیک پھائیو سینانی رات دکھ جی وہاں نائنٹین پتی ed Ansً ao آر یہاں پر عبل معلوز ڈیکیسے ہیں سارے رہا ہوں کہ آپ کا ہے مکٹو اور اس کا اتحاد کچھ اس طریقے سے ہے اس کی جو ورکنگ کی جو عوضی تھی وہ تھی 1941-1943 یعنی کہ صرف دو سال ہمارا چھوڑا سا اور یہ پورا پہک ہے یہ ابھی دو نوٹ ڈروپ یہ ابھی آیا ہے اس لیے اس کو پورا پہک کر رکھا ہے یہ والا بیمان کافی پرانا ہے اس کی جو عوضی ہے آپ کا 1933-1943-1942 یہ آپ کا 8 سال کار کر رہا ہے اور یہ آپ دیکھو گے یہ بلکل بہت ڈوڑ موڈل ہے ایک ہمارا ایئرکاف جو 1982 میں ڈیو سینہ کی اس کو جہنتی کے حاصل پر کیا گیا تھا یہ واہلا جو پلین دیکھ رہے ہیں یہ ہے ٹیم پورسٹ ایم کے ٹو نائنٹین پورٹی سکھ لے کر نائنٹین فٹی فائیب تک یہ بھارتی وایو سینہ کی عوضی اس کی رہی آنے کی اس دوران اس میں کام کیا ہے بھارتی ہمارے جو انڈین ایئر فورس اس کے لیے کام کیا ہے انجو آپ یہ والا پلین دیکھ رہی ہے یہ ہے رشیان پلین یہ والا ہے حاکر حریقین نائنٹین فٹی ٹو ٹو نائنٹین فٹی فائب تک یہ انزمینی حملہ تطور لینے والا وایو یان تھا اور یہ بہت سکشم تھا بہت طاقتور تھا اور جو رینج ہے وہ ہے چار سو ساٹھ میل مطلب کتنی ہائی رینج تک یہ ویمان رہے ہیں اور اب میں آپ کو ایک ایسا وایو یان دکھاتا ہوں یہ والا پیچھا پر دیکھ رہا ہے یہ والا پاکستانی ویمان ہے پاکستانی سیبر جیٹ ہے جو ایران کی مادیم سے جرمنی نے پاکستانی چھے ویمان خریدے تھے اور جب انیس سو اکھتر کا ید ہوا تھا تو بھارتی وایو سینہ نے پانچ ویمان ان کے گرا دیئے تھے اور ایک کو زمین پر نشٹ کر دیا تھا ان میں سے ایک آپ کا یہ ہے تو یہ والا پاکستانی ویمان ہے یہ آپ کی آرمی کے ہی ایک فرانی کار ہے جو مسائل بھی بغل میں رکھی ہوئی ہے یہ ہے آپ کا مسائل ایسی دیکھو ایسی مسائل ہوتی ہیں یہ دیکھو یہ ہے آپ کا ہاکر ہنٹر ایک سیٹ ویمان ہے مطلب بڑے بڑے یہ دیکھو یہ طریقے سے جو مسائل ہیں یہ آپ کی مسائل لگی ہو تو اس طریقے سے جو مسائل ہی لگا کے پھر دشمن کے علاقوں میں چھوڑتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں یہ ہے فرانس کا فرانس دوارہ نرمت بیمان ہے بہت اپنے آپ میں شکتی شالی رہے ہیں اور ہمارے انڈیا کے جو ہمارے بھارت جو غورب کو بڑھایا ہے دوسرے ہم سے تھر 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 کاپے ہیں ان بیمانوں کے چلتے اور یہ ویمان ہے آپ کا مسٹر مسٹر ایم کے فور اے جو چھوٹی چھوڑی بکیاں جلتی نا تو یہ یہ بکیاں ہوتی ہیں اور یہ ہے آپ کا میک ٹوئنٹی ون ایئرکرافٹ کافی چرچت ایئرکرافٹ ہے یہ والا میک ٹوئنٹی ون یہ جو لگی ہوئی ہے یہ آپ کی مسائل ہے تو اس میں یہاں سے مسائل لگا کر اور دشمن کے ایریا میں گراتے ہیں اور دشمن کو نشمن آبود کر دیتے ہیں میک ٹوئنٹی ون میں بھی فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں اتنا قریب سے میک ٹی ریسنٹلی مجھ لگتا ہے کہ پانچ سال پرانا راہ پانچ سال پہلے یہ اڑانے بھرتا تھا ہماری انڈیا کے لیے آپ کا میک ٹوئنٹی ون بھی ہم آگئے ہیں آپ کا ایئر فورس سے میزیم گیلڈی کے اندر 1947-1948 war ہوئی تھی اس دوران جب کشمیر کو بچائے گیا تھا اس اس دورانے یہ دیکھئے آپ کو کچھ فوٹو بغیرہ بھی مل جائیں گے یہاں پر اس کی پوری ہسٹری کی کیسے لوگوں کو بچایا گیا یہاں پر ہمارے بائیو سے نائے کی جو ڈریس ہے ڈریس کو ڈیو رکھا ہوا ہے موڈل بنے رکھی ہوئے ہیں اور یہ آپ کا پیک ہے مجھے لگا کہ میں چھو لوں گا بٹا ایسا نہیں ہے یہ بچوں کے کھیلنے کی نہیں ہے لیکن ہاتھ کو کافی اچھا موڈل بنے رکھی ہوئے یہ سب کی موڈل ہیں اور سب کی جو بھی اس کی اسپیسکیشن ہیں جو بھی اس کی کوالٹیز ہیں وہ لکھی گئی ہیں یونیٹڈ فینڈم دورا بنایا ہوا ہے تو یہ سارے اس کے پورے موڈل رکھی ہوئے ہیں ان یہ ان کے جو ادکاری ہیں بائیو سے نا کے تو ان کے ادکاریوں کا یہ ڈریس کوڈ یہاں پر مل جائے گا اور یہاں پر اگر آپ آو گے تو یہاں پر میں ایک چیز دکھا دوں یعنی یہاں پر ایک یود کا درش درش آیا ہوا کہ جب بم گرتا ہے تو کس جس طرح کیسے چیزیں ہوتی ہیں یعنی یہاں آئیں گے تو یہاں پر آپ کا جس طرح کیسی یود ہوتا ہے تو یہاں پر پوری ویڈیو دیکھا جاتے ہے آپ کو میزم کندر شاپ بھی مل جائے جس میں میزم سے ریلیٹڈ چیزیں ملیں گے تو یہ تھا ہمارا پورا اندر والا سیکشن جو ہمارے شیٹ کندر سارے پلین اور ائرکرافٹ رکھے ہوئے تھے اندر والے سارے ہم نے ائرکرافٹ دیکھ لیا ہیں اور ملواتے ہیں آپ کو وسیمہ جی سے بہت اچھا لگ رہا ہے بلکل اگر آپ نے ابھی بھی ویزٹ نہیں کیا تو بھائی ضرور ویزٹ کریں تو آپ کو اپنے بھارت کے گھورت کے بارے میں پتہ تو چلے گا ہی اور ایسی چیزیں دیکھنا بھی چاہیے ہم آگے ہیں جہاں پر بڑے والے بیمان دکھی ہوئے ہیں ایک پرانا بیمان ہے یہ رکھتا ہوا ہے یہاں پر اور اگر ہم اس کی بات کریں تو یہاں پر دیکھو یہ آپ کا پلین ہے بیسکلی بیمان تو آپ کا سامنے یہ ہے آپ کا پیسنجر بیمان ہے ایئر فورس کا کیا نیو ایمیجن کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں ہوای جہاد کے پھنک کے کہنے کی ونگ سے نیچے اور جس کو جانے سے سب ڈڑھتے ہیں یہ انجن ہے اور مطلب سوچوں کی آپ کتنا ہے یہ پورا یہ پیسنجر بیمان ہے انجن ایئر فورس کا اور اگر ہم آگے آئیں گے تو آگے آنے کے بعد کیا ہے کہ آپ کا ایک یہ بڑا بیمان ہے تو یہاں پر ہے کیا ہے کہ اس والے ایری پہ ساری جتنے بھی میزیم کے بڑے بیمان ہیں وہ ہیں جو چھوٹے ایئرکرافٹ ہیں جو ایودھ والا ایئرکرافٹ ہے وہ اندر شیڑ کے اندر ہیں باٹ یہاں پر اگر آوگے یہاں پر آپ کو بڑے والے جو ایئرکرافٹ ہیں وہ ملیں گے جو پیسنجر ایئرکرافٹ ہیں وہ ملیں گے تو ابھی اُدھر بھی کچھ بڑے ایئرکرافٹ ہیں تو ابھی ہم لوگ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اینڈین ایر 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 ایفر کا پیسنجر ہے لیکن یہ اتنی سیٹر نہیں جتنی سیٹر یہ تھا تو دیکھو کتنا بڑے ساری ونگ دیکھو آپ کا بیک سیٹ کتنا زیادہ بڑا ہے یہ والا دیکھو یہ والا ایئرکرافٹ آپ کا ہے اور یہاں پہ بھی نو انٹری ہے اندر نہیں آپ جا سکتے ہو چھوٹا واپ کا میزیم کا حصہ ہے تو یہ تھا ہمارا پورا انڈین ایئر فورس میزیم جو ہے آپ کا ڈیلی میں اور یہ آپ کا اولڈ پالام ایئر فورٹ اگر آپ آ رہے ہیں تو یہاں کا جو نیرسٹ میٹرو سٹیشن ہے وہ ہے صدر بازار تو آئیے تو صدر بازار یہاں کا جو ٹکٹ ہے وہ ہے آپ کا تیس روپے تو تیس روپے کا ٹکٹ ہے اور جو ہمارے فورنر ہیں ان کے لئے آپ کا ہنڈڈ ہے اور اس کو اگر آپ نے نہیں وزیٹ کیا آپ ڈیلی میں رہتے ہو یا ڈیلی آ رہے ہو تو مسٹ وزیٹ کریے آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں بہت کم پتہ ہے اگر آپ آ رہے ہیں تو یہاں کی ٹائمیں گے دس بجے سے لے کر شامعہ پانچ بجے تک اور لاسٹ انٹری جو ہوگی وہ ہوگی ساڑھے چار وی انکی فور تھٹی اگر آپ آ رہے ہیں تو فور تھٹی سے پہلے آئیے یعنی کہ تین بجے تک آ جائیے ورنہ پورا میزیم گھومنی پائیں گے اور پانچ بچ جائے گا تو آئیے آپ کا انڈین ایئر فورس میزیم اور یہ ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہے پلیز 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 کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور ابھی بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو جلی سے اس ریڈ والے بٹن کو دبا دیں گھنٹ کو پریس کرتے ہیں تاکہ میرے ایسے بہت سارے ویڈیو آتے رہتے ہیں جس کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہنچ جائے بس ملتے ہیں آپ سے سیدھا نئے والے ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ